اتر پردیش کے ستہ اس زلو سے ہو کر گزرنے والی گنگا یاترہ کے میرٹ پہنچنے پر اپکے منطری ڈینیش شرمہ نے حسینہ پر کے مغدوم پر گھاٹ پر پوجہ آرچنا کی اور اس دوران ان کے ساتھ کیبنٹ منطری سوریش نوانا اوڑجا منطری شرکانت شرمہ اور بجوی پی کے تمام پدادکار ہی موجود رہے اس موقع پر بھاری تعداد میں لوگوں گنگا یاترہ کا رت پورے شرد دھباؤ سے انہوں نے سواگت کیا اور گنگا کی بھوی آرتی کی گئی پوچھن کے بعد گنگا رت اپنے اگلے پڑاؤ ہاپڑ کے برج کھاٹ کے لیے روانہ ہو گیا ہے زیادہ جانکاری کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے صحیح ہوگی سمواد آتا شکتی سنگ سے شکتی کیا کوئی جانکاری جس طرح سے آج گنگا کی نرملتا اور عورلتا کے لیے بھوی پوچھن کیا گیا ہے دنیش شرمہ اور مکہ منطری خود وہاں پہنچے ہیں بالکل آپ کو بتانے ہیں فلال جو گنگا یاترہ ہے وہ ہستنہ پر کے بعد ہاپڑے گھاٹ پر پہنچ چکے ہیں اور فلال جو ڈپٹی سی ام دنیش شرمہ ہیں وہ برج گھاٹ کے گیسٹ ہاؤس میں موجود ہیں ان کے ساتھ میں ساتھ بھی نیرنگی کے ساتھ میں نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ میں نظر آ رہے ہیں فلال برج گھاٹ کے گیسٹ ہاؤس میں یہ سبھی ڈپٹی سی ام کے ساتھ میں موجود ہیں اور گیسٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد برج گھاٹ میں پوجیا ارچنا کی جائے گی اور اس کے بعد ایک جن سوا کو بھی سمبودت کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ گنگا یاترہ بلن شہر کے لیے روانہ ہو جائے گی تو بالکل بلن شہر کے لیے گنگا یاترہ روانہ ہوگی لیکن اس سے پہلے سمبودھن کا بھی کاری کرم ہے خود اپوکھے منتری سمبودھن میں کیا کچھ کہتے ہونا سے آئیں گے اس کے کیا کیاس لگایا جا رہے ہیں شکتی وہاں سے بلکل کہیں نہ کہیں گنگا کے ابریل دھارہ سوچ گھنگا کو بنانے کے لیے گنگا یاترہ شروع کی گئی سپسٹائی جلو میں یہ گنگا یاترہ ہوئی ہے کالیس کا صبح ہم خود ترکڑیس کے منتری لوگی آدیتنات جی نے کیا تھا اس کے بعد دوسرا دن ہے جس میں دوسرے دن یہ میرت کے ہستنہ پور کے بعد یہ ہاپور کے برج گھاٹ پہنچی آیا یاترہ اور برج گھاٹ میں جنتہ کو سمبودھت کیا جائے گا اور کہیں نہ کہیں گھنڈا کو سوچ بنانے کے لیے ابریل بنانے کے لیے اس کہیں نہ کہیں جنتہ کو سمبودھت کریں گے جنتہ کو اور تمام کارے کرتا ہے ہاں موجود ہیں چھتری ویدائیت چھتری اصانزت چھتری ہے جو اورنیے کارے کرتا ہے جلات بھیاچ ہیں وہ سب ہی ہاں موجود ہیں اور جوڑ دار سواگت کیا گیا ہے کنگا یاترہ کا چلال ڈکٹی چیم دنے سرما برج گھاٹ پہنچی آیا یاترہ ہوئی ہے بلکو تو گنگا کی آستہ کے ساتھ ساتھ آرثی کسیتی سودان نے کے دعوے کرنے والی سرکار کے سارے مدپریل لگے ہوئے ہیں اب ایسے ہمیں کتنے لوگ وہاں موجود ہیں گنگا کی آستہ سے جڑے ہوئے کتنے لوگ اس کارکرم میں وہاں موجود ہیں شکتی بلکو تو جنپا دھاپڑ کے برج گھاٹ میں یہ بھاوے اسواگت کیا گیا ہے بلکو تو چلیے تمام جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے شکتی آپ کا بہت شکریہ تہاپڑ میں گنگا یاترہ کا وشیرام آپ کو بتا دیں کیا جا رہا ہے اور میرٹ سے روانہ ہوئی گنگا یاترہ اور اب جس طرح سے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گنگا کی ابرلتہ گنگا کی نرملتہ کے لیے یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں موڈی کا نمامی گنگے یوگی کا ہر ہر گنگے مقصد گنگا یاترہ سے یوپی میں گنگا کو پویتر کرنا جی ہاں یوپی کے ستائیس سلو کی چھپن ویدان زبا شدر سے یاترہ گزرے گی کل پانس جنوں کا یہ یاترہ ہے اور گنگا رتھ یاترہ سوموار کو سی ایم یوگی نے ہری جھنڈی دکھا کر بجنور سے روانہ کر دی ہے آج ہستینہ پر سے بلند شہر پہنچے گی اور غازی پر سے ورانسی یہ پہنچنے والی گیم گنگا یاترہ آپ کو بتا دیں گنگا یاترہ کا دوسرا روٹ سوموار شام بلیا سے غازی پہنچا اور اس دوران یاترہ کا بھوی سواگت کیا گیا وہیں لنکا میدان میں سموات کا بھی آئیو جن کیا گیا اس کارکرم کے دوران کنڈری منطری مہندر نات پانڈے پردیش سرکار کے کچھ منطری سوریہ پرتاب شاہی کے ساتھ سموات کارکرم کو سمبودھت کر یاترہ کلکٹر گھاڑ پہنچی جہاں گنگا آرتی کا بھوی آئیو جن کیا گیا تھا گنگا آرتی میں شامل ہونے کے بعد کنڈری منطری مہندر نات پانڈے نے کہا کہ نرمل اور عویرل گنگا کے لیے پی اے موڈی کی اغوائی میں سرکار لگاتار پریاث کر رہی ہے آج کانپور میں جا کر دیکھیں کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا بھی پردان منطری جی آئے تھے لیکن وہاں کی گنگا اور ما گنگا کا جل آج آج مہنگ کے لائک لوگ محسوس کر رہے ہیں سوچی کتنی بڑی کلپنا ہے سبسے بڑی سبھیان میں لوگ بادھا مانتے تھے کہ کانپور کو کیسے آپ ٹھیک کریں آج کانپور کو ٹھیک کر کے ہم لوگوں نے دکھایا ہے تو آپ دھیرے دھیرے دیکھتے جائیے پوری طریقے سے آنے والے وقت میں ماں گنگا کی دھارہ آویرل بہتی رہے گی اور ماں گنگا نرمل ہو کے رہیں گے ادھر بلیا سے شروع ہوئی گنگا یاترہ کئی پڑھاؤں کو پار کرتے ہوئے غازی پر پہنچیں جہاں یاتری ویشراہم کرنے کے بعد آپ کو بتا دیں بعد آج سے یاترہ کاشی نگری وانانسی پہنچے گی جہاں صوبے کے مکہ منتری یوگی آدھتنات پہنچ سکتے ہیں سی ایم کا علاوہ ڈیپٹی سی ایم کرشو پرساد موریہ کے بھی وانانسی پہنچنے کے سنبھاونہ ہیں آپ کو بتا دیں گنگا یاترہ کے پڑھتی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے اربن ہوت میدان میں ایک پردرشنی کا آئیجن کیا گیا جس کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پہنچے یہاں ہم بھی آپ کو بتا دیں کہ گنگا یاترہ ایک ہزار کلومیٹر کا سفر تے کرنے کے بعد 31 جنوری کو سمپن ہو جائے گی زیادہ جانکاری کے لیے بات کرتے ہیں صحیح ہوگی سموہ داتا ابیشیف کمار صاحبیشیف کیا کو جانکاری جس طرح سے گنگا یاترہ کے لیے خود مکہ منتری وانانسی پہنچ سکتے ہیں ساتھ ہی اپ مکہ منتری کیشو پرساد کے پہنچنے کی بھی سنبھاونہیں جتائی جا رہی ہیں مجھے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ کل بلیاں سے اس ناماوی گنگے پریجنے آکستہ ہے جو گنگا یاترہ کا شبہ رہا تھا سبے کی راجپال مہمائیم نے کیا ہوا تو ان کے ساتھ بیہار کے اوپی مکہ منتری سوشیل موڈی کے ساتھ ان کایبینیٹ کے منتری سائیوگی منتری تھے جن کے اوپسٹی میں کل گنگا یاترہ کا شبہ رہا ہوا ہے کل راتری حالت کے بعد آج دوسرے دین تھوڑی دیر بعد بنارس پوچنے کے سنبھاؤنا ہے ایسے میں بنارس کے سیما رجواری میں پوچنے کے سنبھاؤنا ہے جہاں پر پہلے سے گازیپور سے ہی ٹی پی سی ایم اور پردیس سرکار میں کیابینیٹ منتری سوشیل پرتا سائی ساتھ آ رہے ہیں اور وہی پردیس سرکار کے منتری جب بنارس میں آئے گی تو پردیس سوش ٹرنڈر سابی نیلکن ٹیواری روین جیسوال کے سمیت تمام بجی پی کا گھرتا وہاں سے سواغت کریں گے اور سواغت کے ساتھ ساتھ یاترہ میں بھاگی تار بھی بنیں گے اور اس کے بھاگی تار بننے کے بعد راج گھاٹ بہشاسور گھاٹ پر ایک بھب پر اس کا سواغت کیا جائے گا وہاں پر ایک ڈیپی سی ایم کشم موریا کا ایک جن سبا کا بھی آئیوزن ہے آئیوزن کرنے کے بعد وہ یاترہ سیدھے آپ کو دساس میٹ گھاٹ پر آئے گی جہاں پر کیندری جل سکتی جل سکتی گجن سے سکھاوت اس کا سواغت کر گنگا آرتی گنگا آرتی پوزہ گنگا آرتی کر اس کا آتھ اب عشق جس طرح سے اربان ہوت میدان میں پردرشنی لگائی گئی ہے اس میں کتنے لوگ پہنچے ہیں اور اس پردرشنی میں کیا کچھ دکھائی دے رہا ہے کیا کچھ بتایا جا رہا ہے دیکھیں کل سانسٹک سنکول میں پردرشنی کا ادھگاٹن کیا ہوا تھا اس میں گنگا کے پردرشنی میں کوئی پہنچے ہوتا گنگا کے پردرشنی میں کیا کچھ دے رہا کس وقت پوچھنے کی سمبھاونا ہے گنگا یاترہ کے سواگت کے لیے بھاگ لینا ایسی سمبھاونا جتائے جا رہی ہے بلکہ تو فی الحال سمبھاونا ہی جتائے جا رہی ہیں حالانکہ ابھی پروٹوکال نہیں آیا ہے چلیے تمام جانکاری کے لیے ابی شیخ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے بہت شکریہ آپ